اسلام علیکم میں الائسٹریلی سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور بہت بہت چاند رات مبارک بھی کہتی ہوں یہ جی عید کی تیاریاں پر جوش طریقے سے شروع ہیں کیونکہ آج تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ قلید ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے تو ہم نے تو ٹائم سے جی تیاریاں کر دی ہیں شروع یہ جی میری بیٹی نے لگوائی ہے ماشاءاللہ سے میندی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولرز میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس لئے ہم نے تو اس طفح افتاری سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی میندیب گرہ لگوائی ہے واپس آئی تو ہزبین نے کی ہوئی تھی افتار کی تیاری کچھ یہ وہ لے کے آئے تھے تہذیب سے ہمارے لیے افتار کے لیے اور ساتھ انہوں نے دی بھلے ممبا لیے تھے اور میں نے جلدی سے آکے چکن رول فرائی کر لیے تھے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا تقریبا پونے چھ بجے ہم لوگ گھر واپس آئے تھے پولر سے بہت ہی زیادہ رش تھا الحمدللہ سے دستر خان ریڈی کر لیا تھا جلدی جلدی اللہ پاک کی دیو یار نعمت تھی اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ایسے ہی دستر خان سجھے ہوئے ملیں اور اللہ تعالی آپ کا اور میرا دستر خان ہمیشہ اسی طرح سجھائے رکھے اور ہمیں یہ بابرکت مہینے دوبارہ دوبارہ دیکھنے نصیب کریں یقین کریں عید کے ایک اپنی خوشی ہے لیکن عمضان کے جانے کا ایک اپنا ہی دکھ ہے جو کسی سے نہیں بندہ شیئر کر سکتا بس بہت عجیب سی کنڈیشنر یہ جی آج میرے ازبین نے کلفا شیک بنایا ہے اور روزہ کھلنے کے بعد وہی چانداد کی شاپنگ چھوڑیاں لے آئیں یہ رنگ لا دیں یہ لا دیں وہ لا دیں تو یہ میں مارکیٹ یہ ہی تھی بیٹی کے لیے چھوڑیاں لی ہیں اب جی یہ نیکسٹ شاپ سے میں نے اس کے لیے یہ رنگ لی ہیں رنگ بھی دیکھی ہے رنگ لیکن کافی ہیوی تھی بڑی تھی تو مجھے اتنی اچھی نہیں لگی اور یہ جی پھر ہزبین نے مجھے لے کے دیئے فرنچ فریز کیونکہ مجھے بہت زیادہ افساد ہے اور رمضان میں پاکی بہت کچھ کھانے کے بعد ان کی جگہ نہیں رہتی تھی بائی جاتے تھے اور فائنلی فائنلی جی بہت بہت مشکل کے ساتھ میرے ہزبین کو راضی کی ہے کہ وہ اپنا جوتہ ہی لے لیں تو بس پتہ نہیں میرے ہزبین ہی ایسے کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے بھی کہ وہ تو کہتے ہیں میرے پر سب کچھ ہے میرے کپڑے بھی نہیں ہیں میرے پر جوتے بھی بہت نہیں بس آپ لے لو ایک لے لو دو لو بار بار لو ان کی ایک ہی زید ہوتی ہے لیکن میں نے انہیں بہت بہت فورس کیا کافی زیادہ ہوں میں کچھ انہیں پسند نہیں آ رہے تھے کچھ وہی سائز کا مسئلہ کلر کا مسئلہ یہ وہ لیکن میں نے بھی صحیح بیٹی نے بھی گھر سے کہہ کے بھی جا تھا کہ بابا آپ جوتہ لے کے آئیے گا کہتے ہیں یا میں پاس اتنے نینے پڑے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں گا فائنلی دیکھیں جنہوں نے جوتہ سلیک کر لیا اور شکر الحمدللہ لے بھی لیا مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور اب جی ہم نے واپسی پہ لیئے ہیں جی پھینیاں کیونکہ صبح کی بھی تیاری لازمی تھی اور اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں کافی کافی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میری ویلوگز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ میں آپ کے لئے اچھے چھے ویلوگز بنا سکوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ